موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دس نومبر منگل کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بانو میرا بلوج آپ کی حدمت میں حاضر ہے موسیقی یوپ میں نامعلوم مسئلہ افراد کا فائرنگ ایم آئی اہلکار حلق پنجھور سے لاش برامت عواران کیلہ کے مشکے میں قابض پاکستانی فوج کی چاریت نوجوان جبریدار پلا پتا ڈاکٹر اللہ نظر بلوج کا جو بائٹن کو امریکی صدر منتخف ہونے پر مبارک بات تیرہ نویمبر پر یوم شہدہ بلوجستان پر انڈی پی کے ساتھ مشترکہ تقریب منقت ہوگی ماما قدیر بلوج بلوجستان مختلف علاقوں میں حاصلت متعدد افراد حلق و زخمی سندھ میں جبریگم شدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے سورت لوہا جیو اور جنگ نیوز کے مالک میر شکیل و رحمان کی زمانت منظور افغانستان بم دماغوں اور جرپوں میں تیز سے زائد افراد حلق و زخمی ایراک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے گیارہ افراد حلق متعدد زخمی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیں آئیے بلوجستان سے متعلق خبر سارن بلو سے سنتے ہیں بلوجستان کے علاقے یوب میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ایمائی کے ایک اہلکار اکرم علی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اکرم علی پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے علاقے مراد پورا سے تعلق رکھتے تھے اور یوب میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے واقعی کی ذمہ داری تاحل کسی تنظیم نے قبول نہیں کی تاہم یوب میں تحریک طالبان پاکستان سرگرم ہے دوسری طرف پنجگور کے علاقے گوارگو سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت غلام جان ولد عید محمد سکنے گوارگو گونے کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکور شخص کو چار روز قبل نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا جس کی لاش گوارگو سے ملی تاہم ہلاکت کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں اواران کے علاقے وادی مشکے میں قابض پاکستانی فوج نے جاریت کر کے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق وادی مشکے کے علاقے نوجو سے ساتھ نومبر کو پاکستانی فوج نے آبادی پر دھاوا بول کر تارک کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس دوران قابض پاکستانی فورسز نے گھروں میں موجود تمام اشیاء کو لوٹ کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں جو بائیڈن کو امریکہ کا چھالیس وانس صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ عالمی رہنماوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر پاکستان کو جواب در ٹہرائے گا اور بلوچ قوم کو ان کی قومی آزادی کے لیے جدجہد میں مدد کرے گا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سامراجی پالیسیوں اور بلوچ دشمن نوابادیاتی جارہانہ کارروائیوں سے بلوچ قومی تہذیب، ثقافت، زہرین رسم روایات اور قومی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے انہوں نے کہا حکمرانوں کے ساتھ وفاق پرست، نامنہات قوم پرست پارٹیاں بھی ہم قدر رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور اس کے تنخواہ دار پارٹیاں صرف اس صورت میں اپنی وجود کو برقرار رکھ سکتے ہیں ماما قدیر کا کہنا تاکہ سیاسی میدان میں بلوچ سیاسی ورکر عوام کی ذہن پر طویل غلامی کے سیاہ دھبوں کو دھونے کے لیے پرامن جدجہد کے لیے تعلیمات دے رہے ہیں ماما قدیر بلوچ نے وی بی ایم پی اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ تیرہ نومبر کے روز یوم شہدہ پر شہدہ بلوچستان کے مناسبت سے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جو کوئٹا پریس کلپ کے سامنے تیرہ نومبر بلوزی جمعہ دوپہر دو بجے کیا جائے گا جس میں شہدہ بلوچستان کو یاد کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن ابرم بلوچ نے تیرہ نومبر یوم شہدہ بلوچستان کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرہ نومبر بلوچ قوم کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل دن ہے اس دن انگریز سامراج نے اپنی توصیب پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے بلوچ سرزمین پر شبکون مارا اور اس قبضہ گیریت کے خلاف خان آف قلات میر محراب خان نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ مزاہمت کا راستہ اپنا کر بلوچ قوم کیلئے مشل راہ بنی محراب خان نے انگریز سامراج کی قبضہ گیریت کے خلاف مزاہمت کر کے اس دھرتی میں قبضہ گیریت کے خلاف فلسفہ مزاہمت کی بنیاد رکھی اور اپنے لہو کی خوشبو سے سرزمین کو محکا دیا خان محراب خان اور ساتھیوں کی شہادت نے بلوچ قوم میں مزاہمتی تحریک کی بنیاد رکھی اور انہی قربانیوں کا تسلسل آج تک جاری و ساری ہے چیرمن ابرم بلوچ نے مزید کہا کہ موجودہ بلوچ قومی تحریک نواب محراب خان اور اس کے ساتھیوں کی شہادت اور جد جہد کا تسلسل ہے جنہوں نے کمزور ہونے کے باوجود قومی ریاست کی دفاع کیلئے جان کر نظرانہ پیش کیا برطانیہ قبضہ گیر کی پالیسیوں کی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے انگریز سرکار کا تفل پاکستان بھی بلوچ قوم پر ظلم جبر کی تاریخ رقم کر رہا ہے اور اپنے جابرانہ قبضے کو تول دینے کے لئے بلوچ نوجوانوں بزرگوں عورتوں اور بچوں کی معورہ عدالت گرفتاری اور شہادت میں تیزی لا رہا ہے تاکہ بلوچ سماج میں خوف کی فضاء کو جنم دے کر بلوچ قومی تحریک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے لیکن سرزمین سے جنون کی حد تک اشکرنے والے آشکان وطن کے قربانیوں اور جد جہد کے حسین امتزاج نے بلوچ قومی تحریک کو عالمی سطح پر متعارف کروا دیا ہے چیرمن ابرم بلوچ نے اپنے بیان کے آخر میں بلوچ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی قربانیوں اور جد جہد کے تسلسل کو جاری رکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے جس طرح نواب محراب خان اور ہزاروں شہیدوں نے اپنے جان کا نظرانہ دے کر آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا ہے ہم بحیثیت بلوچ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر بلوچ قومی تحریک کے لیے اپنی توانائی کو خرچ کریں کوئٹا سے پنجگور جانے والی ایک گاڑی بے سما کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے میں تین افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے حادثے کا شکار ہونے والے گاڑی میں سوار افراد کا تعلق پنجگور اور تربت سے ہے سوراب میں تیل بردار گاڑی کی ٹکر سے ایک تیرہ سالہ لڑکہ ہلاک ہوا ہے جبکہ جعفر آباد میں سڑک حادثے میں ایک نوجوان جانگ کی بازی ہار گیا ہے جبکہ تربت میں گاڑی گلوٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں سابق کٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں گالم گلوچ الزام تراشی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا رواج بن گیا ہے سب اسلام آباد کی اندھیری گلی میں گھسنے کرسی سے چمٹنے کی کوشش میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ افسوس ہے پاکستانی سیاست میں گالم گلوچ الزام تراشی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا رواج بن گیا ہے خواتین کی احترام کی دعوے صرف کہنے کی حد تک ہیں جبکہ خلق خدا دیکھ لیں یہ سیاسی دیوالیہ پن ہیں انہوں نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ نومنتخب امریکی صدر اور دنیا کے لوگوں کی تعلقات انسانی حقوق اور امن کے اقدار پر مبنی ہونی چاہیے اور یہی انتظامی طور پر موضوع ہونا چاہیے وائس فور مسنگ پرسنس آف سندھ کی کنوینئر صورت لوہار نے کہا ہے ریاستی اداروں نے سندھ بھر میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ایک بار پھر تیز کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے سندھ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ایک بار پھر زور پکڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے جس میں گزشتہ شب جام شوروں سے قوم پرست کارکن سرویج نوہانی کچھ عرصہ قبل کوٹھڑی سے جس کم کارکن فرید مکسی، تھٹھا سے قوم پرست کارکن منیر آبڑو، کراچی سے سندھ یونائٹڈ پارٹی کارکن، اختیار سوڑر اور لاہور سے سماجی رہنما زلفکار شاہ سمیت دیگر درجنوں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب سندھ بھر سے پہلے ہی ساٹھ سے زائد سندھی قوم پرست کارکن اور پانچ سو کے قریب شیعہ اور اردو اسپیکنگ کارکن لاپتہ ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے سورٹ لوہر کے کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف بہت جلد سندھ بھر میں احتجاجی مارچ اور کراچی تک لنگ مارچ کا اعلان کریں گے سندھ آئی کورٹ کی طرف سے گزشتہ اپتے مسیحی لڑکی آردو راجہ کے عمر کے تاہین کے لیے تشکیل دیئے گئے میڈیکل بورڈ نے لڑکی کو نو عمر قرار دے دیا ہے جبکہ پولیس نے مبینہ ملزم کے قلاف کمسنی کی شادی کے قانون کی قلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا ہے پیر کی صوبہ سندھ آئی کورٹ کے جسٹس کے کے آگا کی سربرائی میں بینچ نے مسیحی لڑکی کے تاہب اس کی درکواست کی سامات ہوئی جس میں میڈیکل بورڈ نے عدالت کی جانب سے گزشتہ سامات کے موقع پر دیئے گئے اکامات کی روشنی میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ لڑکی کی عمر چودہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے پاکستان کی حکومت کے قلاف متحدہ اپوزیشن کے اتحاد دیموکریٹک مومنٹ نے پاکستان میں عقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی کے عوالے سے ایک میساق تیہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اس عوالے سے تیرہ نومبر کو پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام پارٹیاں میساق کے عوالے سے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں گی اور اگلے روز پندرہ نومبر کو پی ڈی ایم کے سربرائی اجلاس میں تجاویز کو اتمی شکل دی جائے گی دوسری طرف جلسوں میں پاکستانی جرنیلوں کا نام لینے کے سوال پر پی ڈی ایم کے سربرہ مولانا پزل ریمان نے کہا کہ کسی کا نام لینا یا نہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے سب جانتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں مولانا پزل ریمان نے مزید کہا کہ عام اداروں کا اترام کرتے ہیں اگر سیاستدانوں میں ایک شخص کا نام لیا جا سکتا ہے وزیر آزم کا نام لیا جا سکتا ہے صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے اور ادارے کے کسی اور پرد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے ایڈیٹر اینڈ چیپ جنگ اور جیو میر شاکیلو ریمان کی چونتیس سال پرانی نجی پراپرٹی کیس میں زمانت منظور کر لی گئی ہے جنگ جیو کے ایڈیٹر اینڈ چیپ میر شاکیلو ریمان کی سپریم کورٹ میں درکواست زمانت پر سمات جسٹس مشیر عالم کی سربرائی میں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس یایا اپریدی اور جسٹس قاضی امین شامل تھے میر شاکیلو ریمان کے وکیل امجد پرویز نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے موقع پر قومی کزانے کو ایک پینی کا بھی نقصان پہنچانے کا الزام نہیں نیب نے میر شاکیل کو چونتیس سال پرانے نجی پراپرٹی کیس میں نو ماہ پہلے گرفتار کیا اپگانستان کے جنوبی صبح کندار کے ظلہ میوند میں پولیس مرکز پر بم دماکوں اور جڑپوں کے نتیجے میں تیس کے قریب اپراد حلاق و زکمی ہوئے ہیں کندار کے میر ویس اسپتال ذرائع کے مطابق میوند میں شارہ پر عملے کے بعد چوبیس زکمی اور چار علاق اپراد کو اسپتال لائے گیا ہے اپگان میڈیا کے مطابق زکمیوں میں تیرہ پولیس اور گیارہ عام شہری شامل ہیں جبکہ علاق اپراد میں دو کواتین ایک بچہ بھی شامل ہے دوسری طرف اپگانستان کے دارل حکومت کابل کے علاقے پل چرکی میں سڑک کنارے بم دماکے کے نتیجے میں تین شہری زکمی ہوئے ہیں اپگانستان کے صدر اشرف گنی نے جو بائیڈن کو امریکی صدارتی انتقابات میں کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ کابل اور واشنگٹن کے مابین انستاد دیشتگردی اور امن کے میدان میں مزید گہرے تعلقات استوار ہوں گے عالمی قبر رسائے دارے اے اے پی کے مطابق اشرف گنی نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ اپگانستان کسیر الجہتی اسٹریٹیجک شراکتداری کو جاری رکھنے کا منتظر ہے جس میں دیشتگردی کے قاتمے اور اپگانستان میں آمن لانا شامل ہے دوسری طرف اپگان تالبان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپگانستان میں تویل امریکی جنگ کے قاتمے کے معاہدے کو برقرار رکھیں گے تالبان کے دعا میں سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس اپ امریکہ کو بتایا ہے کہ روان برس پروری میں قطر کے دارالحکومت دعا میں امریکہ اور تالبان کے درمیان ہونے والا معاہدہ اپگانستان اور امریکہ دونوں ہی کے مپاد میں ہے جس پر اسی طرح عمل درامت ہونا چاہیے جس پر پریکین نے اتباک کیا تھا آزربائی جان کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے اسٹریٹیجک لیاز سے انتہائی اہمیت کے عامل شہر شوشی پر قبضہ کر لیا ہے تہم آرمینیا نے اس دعوے کی تردید کی ہے آزربائی جان کے صدر کے مطابق آرمینیا کے ساتھ چھے اپتے کی جنگ کے بعد ان کی فوج نے اتوار کے روز ناغورنو کاراباگ کے شوشی شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے دوسری طرف آرمینیای اکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ شوشی پر آزری پوج کا قبضہ ہو گیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کتے میں اسٹریٹیجک لیاز سے اس اہم شہر میں اب بھی لڑائی جاری ہے عراق کے دارل حکومت بغداد کے مرکزی اوائی اڈے کے قریب ایک پوجی چیک پوسٹ پر مسلح عملہ آوروں نے دعویٰ بول دیا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ اپراد ہلاک اور آٹھ زکمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق بغداد میں اوائی اڈے کے قریب چار گاڑیوں میں سوار درجن سے زائد عملہ آوروں نے پہلے ایک پوجی چوکی پر گرنیٹ پینکے اور پھر اندہ دن پائرنگ کر دی عملے میں گیارہ اپراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں پوجی ایلکار بھی شامل ہیں جبکہ آٹھ ایلکار زکمی ہوئے ہیں روس میں ایک پوجی ایلکار نے ملٹری بیس میں پائرنگ کر کے اپنے تین ساتھی پوجیوں کو آلاک کر دیا ہے روسی میڈیا نے پوج کا آوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ تین پوجی زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آلاک ہو گئے ہیں روس کے مغربی ملٹری نے بیان دیا ہے کہ پوج اور قانون ناپس کرنے والے ادارے عملہ کرنے والے پوجی کو تلاش کر رہے ہیں دوسری طرف یمن کی سرکاری فوج نے مشرقی سنام ناہم کے محاص پر اوسی ملیشیا کے چار ڈرون تیارے تباہ کرتے ہوئے اوسیوں کا عملہ پسپا کر دیا ہے ترکی کے وزیر کزانہ اور صدر رجب طیب اردگان کے دامات بیرہ تلبیرک اپنے عودے سے مستعفی ہو گئے ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ترکی میں جاری مالی بہران پر قابو پانے میں ناکامی کے بعد اپنے عودے سے استیپہ دے دیا ہے مگر انہوں نے انیسٹاگرام پر جاری کردہ بیان میں لکھا ہے کہ وہ قرابی سیعت کے بنا پر عودہ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ منصب وزارت پر کوئی پانچ سال تک پائز رہنے کے بعد میں نے سیعت کے مسائل کی وجہ سے وزیر کزانہ کی ایسیت سے اپنے پرائز جاری نہ رکھنے کا پیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ وہ اب اپنے کاندان کے ساتھ مزید وقت گزاریں گے جسے وہ نظر انداز کرتے رہے ہیں ان کا استیپہ منظور کر لیا گیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں پوری طور پر کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے ایک جرمن کمپنی اور اس کی امریکی پارٹنر کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کرونا انپکشن کو روکنے میں نبے پیسد تک موثر ثابت ہوئی ہے جرمن کمپنی بیون ٹیک اور اس کی امریکی پارٹنر کمپنی پائزر نے کہا ہے کہ ان کی کرونا کے قلاب تیار کردہ ویکسین کے تیسرے مرلے کے نتائج انتیائی اوصلہ عبضہ ہیں دونوں کمپنیوں کے مطابق اس ویکسین کی کوئی قابل ذکر قطرناک زیلی نقصانات یا اس طرح کے تحفظات سامنے نہیں آئے ہیں